لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین آج کے درس میں ہم حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے صلح کی گفت و شنید کو ڈسکس کریں گے کہ جب اہلِ کوفہ زیقار پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چند لوگوں کے ساتھ جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے ان سے ملنے کے لئے آیا اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے اہلِ کوفہ تمہیں عجم اور وہاں کے بادشاہوں کی شان و شوقت عطا کی گئی ہے تم نے عجم کی قوتوں کو پاش پاش کیا ہے حتیٰ کہ تم ان کے وارث بنے تم نے لوگوں کو اپنی حفاظت سے بے بہرہ بنا دیا اور دوسرے لوگوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی میں نے تمہیں اس لئے بلایا ہے تاکہ تم ہمارے ساتھ ہمارے بسرہ والے بھائیوں کے پاس چلو اگر وہ اپنی بات سے رجوع کریں تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے اور اگر وہ ہماری بات سے انحراب کریں تو اولاً اس کا نرمی سے علاج کریں اور ان پر اصل حقیقت ظاہر کریں ہم اس وقت تک کوئی دست درازی نہیں کریں گے جب تک وہ ہم پر ظلم نہ کریں اور اصلاح کے جتنے بھی طریقے ممکن ہوں گے ہم ان سب کو اختیار کریں گے اور انشاءاللہ فساد سے احتراز کریں گے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں اور اللہ تعالی کے علاوہ کسی میں طاقت و قوت نہیں الغرض زیقار میں سات ہزار دو سو آدمی جمع ہو اور بنو عبدالقیس جو بسرہ اور زیقار کے درمیان پڑے ہوئے تھے وہ ان کے علاوہ تھے یہ لوگ حضرت علی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے وہ بھی کئی ہزار تھے اور دریا کی راہ سے دو ہزار چار سو آدمی آ رہے تھے جب حضرت علی نے زیقار میں قیام فرمایا تو اولا محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر کو کوف روانہ کیا ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس اور اشتر کو پھر حضرت حسن اور حضرت عمار کو اور یہ تمام تفصیلات میں آپ سے پچھلے درس میں ذکر کر چکا ہوں تو جو لوگ بھی وہاں سے جنگ میں شامل ہونا چاہتے تھے وہ شمولیت کے لیے روانہ ہو اور جو سردار خود حاضر نہ ہو سکے ان کے متبعین مدد کے لیے آئے یہ تمام لشکر پانچ ہزار پر مشتمل تھا جن میں سے آدھے تو خشکی کے راستے سے اور آدھے دریا کے راستے سے اور جو لوگ جنگ کے لیے نہیں آئے یا اس کے لیے کوشش نہیں کی ان کی تعداد بہت تھوڑی سی تھے حضرت علی کوچ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے انہیں صرف اس جماعت کی شمولیت کا انتظار تھا اس جماعت کے سردار قعقہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ سعید بن مالک پھر ہند بن عمر اور حشیم بن شہاب تھے اور کوچ کرنے والے لشکر کے سردار زید بن سوحان اشتر مالک بن الحارس اور عدی بن حاتم اور پھر ان کے ساتھ مسیب بن نخبہ اور یزید بن قیس تھے ان کے ساتھ پھر ان کے پیروکار تھے بہرحال ان کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے لوگ تھے جو ردبے میں ان میں سے کسی سے بھی کم نہ تھے صرف فرق یہ تھا کہ وہ لوگ امیر نہ تھے مثلا حجر بن عدی اور ابن محدوج البکری اور ان دونوں کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ تھے کہ کوفے میں ان کے برابر کوئی صاحب الرائے نہ تھا کوئی اصحاب الرائے میں سے یہ لوگ تھے اور اکثر و بیشتر یہ مدد کے لیے آتے تھے اچھا جب یہ تمام لوگ یہ لشکر جو ہے زیقار پہنچ گیا تو حضرت علی نے قاقہ بن عمر کو طلب فرمایا اور انہیں اہل بسرہ کے پاس بطور قاسد بنا کر روانہ کیا یہ قاقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان سے فرمایا تم بسرے جا کر تلہا سے اور زبیر سے ملو اور انہیں باہمی محبت اور جماعت کے اتحاد کی دعوت دو اور جماعت میں تفریق بندی سے انہیں ڈراؤ اس کے بعد حضرت علی نے ان سے سوال کیا اگر تلہا اور زبیر تم سے کوئی ایسی بات کریں جس کے بارے میں میں نے تمہیں کوئی حکم نہ دیا ہو تو تم کیا طریقہ اختیار کرو گے قاقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اولاں تو میں ان سے وہ بات کہوں گا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے لیکن اگر بالفرض انہوں نے کوئی ایسا سوال پیدا کیا جس کا آپ نے مجھے حکم نہ دیا ہو تو پھر میں اپنی رائے سے جواب دوں گا اور حد تل امکان ان کی بات کا صحیح صحیح اور پورا پورا جواب دیا جائے گا اور جو مناسب ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا واقعتا تم اس کام کے اہل ہو قاقہ حضرت علی کے پاس چل کر بس رہ پہنچ گئے سب سے پہلے تو وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے انہیں سلام کیا اور عرض کیا کہ یا ام المؤمنین آپ کے یہاں تشریف لانے اور اتنی تکالیف اٹھانے کی کیا وجہ ہے حضرت عائشہ نے کہا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے ہاں آئی ہوں قاقہ نے کہا تو حضرت تلہا اور حضرت زبیر کو بھی بلوا لیجئے تاکہ وہ بھی میری بات سن سکیں اور میں ان کے خیالات بھی سن سکوں حضرت عائشہ نے آدمی بھیج کر ان دونوں کو طلب فرمایا جب یہ دونوں آگئے تو قاقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر ارس کیا کہ میں ام المؤمنین سے اس شہر میں تشریف آوری کی غرص تریافت کی انہوں نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے اصلاح کے لیے آئی ہیں کیا آپ دونوں حضرات کو اس بات سے اتفاق ہے یا اختلاف ہے حضرت زبیر اور حضرت تلہا دونوں نے کہا کہ ہم اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو قاقہ نے کہا تو پھر اصلاح کی کیا صورت ہے وہ صورت بیان کیجئے تو خدا کی قسم اگر ہم اسے بہتر کام سمجھیں گے تو ضرور قبول کریں گے اور اگر غلط سمجھیں گے تو ہم اسے احتراز کریں گے حضرت زبیر اور حضرت تلہا دونوں نے کہا کہ جب تک عثمان کے قاتلین قتل نہ کر دیے جائیں گے اس وقت تک معاملات درست نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر اس قصاص کو چھوڑ دیا گیا تو یہ قرآن کا ترک ہوگا اور قصاص لینے میں حکم قرآنی کا احیاء ہے تو حضرت قاقہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے تو حضرت عثمان کے قاتلوں میں سے بسرے کے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا حالانکہ ان کے قتل سے قبل معاملات زیادہ بہتر طور پر درست ہو سکتے تھے آپ نے تو چھے سو قاتلین کو قتل کیا صرف ایک شخص قتل سے بچ سکا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں کے قتل پر چھے ہزار آدمی غزبناک ہو گئے اور انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اگر آپ لوگ ان لوگوں سے اور ان لوگوں سے جنہیں نے آپے چھوڑ دیا ہے آپ کو جنگ کریں گے تو یہ تمام قبائل تو آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس چیز سے آپ لوگ ڈر رہے ہیں وہ جس کے باعث آپ لوگوں نے اختلاف کیا اس سے بھی زیادہ خطرناک خالات پیش آ جائیں گے اسی قتل کے باعث نصر اور ربیہ کے آدمیوں نے آپ لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور وہ آپ لوگوں سے جنگ کرنے اور آپ کو رزوہ کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں اور یہ صرف ان مقتولین کی وجہ سے ہوا ہے اگر آپ لوگ دوسرے شہر والوں کے ساتھ بھی یہی کرتے رہے تو اتنی زبردست تباہی آ جائے گی کہ پھر آبادی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی ام المومنین بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر تمہاری کیا رائے ہیں تو قاقہ نے کہا اس کام کے لیے سکون و اتمنان کی ضرورت ہے جب فضاء بہتر ہو جائے گی اور اشتعال و ہیجان ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں گے تو اس وقت اس معاملے پر غور کیا جائے گا اگر آپ لوگ ہماری بیعت کر لیں گے اور یہ ایک بہتری کی علامت ہے اور رحمت کا سبب ہوگی اور اس سلام حضرت عثمان کا قصاص بھی مل کر لے سکیں گے اور امت میں بھی آفیت اور سلام بھی پیدا ہو جائے گی اگر اگر آپ لوگ جنگ کے علامہ کسی اور بات کو قبول ہی نہیں کریں گے تو اس سے ایک بہت بڑا شر پیدا ہوگا اور قصاص بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس امت پر آفتیں نازل فرما دے گا اب آپ لوگ آفیت کے طلبگار بنیں اور پہلے کی طرح خیر کی کوشش کریں ہمیں بلاؤں میں مبتلا نہ کریں اور نہ حضرت علی کے لیے پیچید گیاں پیدا کریں کیونکہ اس سے بھی سب تباہ ہوں گے اور سب تباہ ہوتے چلے جائیں گے آپ بھی اور ہم بھی خدا کی قسم میں آپ لوگوں کو صرف اسی شیع کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں مجھے تو حالات درست ہونے کی کوئی توقع نہیں اب تو اللہ عزوجل جب حضرت عثمان کے قتل کا انتقام لے لیں گے تب ہی آلات درست ہوں گے ورنہ روز بروز مسئیبتیں بڑھتی جائیں گی اور ان حالات پر کوئی شخص بھی قابو نہ پاسکے گا یہ حالات کوئی عام حالات کی طرح نہیں ہیں یہ حالات ایسے نہیں ہیں جیسے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو یا ایک جماعت یا ایک قبیلے کا ایک آدمی قتل کرتے یعنی جیسے پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے کہا تم نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح بھی ہے اور درست بھی ہے اب تم جا سکتے ہو اگر تمہارے اور علی کے یہی خیالات ہیں تو ہم اس مسالحت پر بالکل آمادہ ہیں ہمیں کوئی اختلاف نہیں تو اب آپ کو یہ کانورسیشن آپ کے سامنے اگر ہو تو تمام بادل آپ کے ذہن سے چھڑ جائیں گے اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی الٹا سیدھا خیال ذہن میں آتا ہے تو آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع ایک ہی ہے قصہ سے عثمان قصہ سے عثمان طریقے الگ الگ ہو گئے تھے کیونکہ آپس میں ابھی تک بیٹھ کے بات چیت نہیں ہوئی تھی اب جب سب بیٹھ کر بات چیت ہو گئی حضرت قاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوبصورت انداز میں ساری باتیں واضح کر دی کہ اگر ہم اس طریقے پر چلتے ہیں جو حضرت علی شروع سے جس طریقے پر چل رہے ہیں تو اتنا انتشار نہ ہوتا اب آپ دیکھیں انتشار کے کبیر برپا ہو گیا ہے امت اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اب بھی ہم مل جائیں اور مل کر قصاص لیں تو خاقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش خوش حضرت علی کے باز پہنچے اور انہیں ان حالات سے متعلق گیا حضرت علی بہت خوش ہوئے کہ وہ تو چاہتے تھے کہ صلاح ہو جائے اور صلاح کے امکان مہمبار ہوگئی فضاء تو ان میں سے بعض تو ایسے تھے جو صلاح سے بہت خوش تھے اور بعض ایسے لوگ بھی تھے جو صلاح کو نہائیت نہ پسند کرتے تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زیقار میں آکا ٹھہرے تو بسرا کے لوگ ان کے لشکر میں آنے جانے لگے ابھی قاقہ واپس بھی نہ آئے تھے کہ بنو تمیم اور بنو بکر کے وفت آئے کہ اہل کوفہ کو یہ بتا دیا جائے کہ ان کی غرض و قائد اصلاح کی ہے اور وہ حضرت علی سے جنگ کے طلبگار نہیں ہیں یہ کوفہ اور بسرے کے قبائل دوسرے کے پاس آنے جانے لگے اور کوفی بھی صلح کے طلبگار بن گئے تو یہ سب لوگ حضرت علی کے پاس گئے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا حضرت علی نے جریر بن شرس سے طلحہ اور زبیر کے بارے میں مشورہ طلب کیا اس نے بتایا کہ ان دونوں کا معاملہ نہائیت معمولی بھی ہے اور نہائیت اہم بھی ہے کلیب الجرمی کا ایک واقعہ میں آپ سے اس زمن میں ذکر کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کی حیات میں ایک خواب دیکھا کہ ایک شخص ہے جسے لوگوں کی حکومت سپت کر دی گئی ہے اور وہ شخص بستر پر بیمار پڑا ہے اس کے سرانے ایک عورت کھڑی ہے لوگ اس امیر پر حملہ کر رہے ہیں اور اسے ڈھرا رہے ہیں اگر وہ عورت انہیں روک دیتی تو وہ رک جاتے لیکن اس عورت نے انہیں قتن منانا کیا لوگوں نے آگے بڑھ کر اس امیر کو پکڑ لی اور اسے قتل کر میں اپنا یہ خواب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا یہ خواب سفر و حضر میں لوگوں سے بیان کرتا وہ یہ خواب سن کر بڑا تعجب کرتے لیکن اس خواب کی تعبیر کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی یہاں تک کہ جب سیدنا عثمان غنی شہید کر دیے گئے اور ہمیں ان کی شہادت کی خبر ملی اس وقت ہم جہاد سے واپس آ رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ بولے کہ اے قلیب تیرے خواب کی لگتا ہے یہی تعبیر ہے تو وہ کہتے ہیں ہم جہاد سے واپس ہو کر بسرا پہنچے ابھی کچھ روز ہی گزرے تھے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہوا کہ تلہ اور زبیر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ ہیں اس سے لوگوں کو خوف پیدا اور تعجب بھی لوگوں کا خیال تھا کہ ان دونوں نے حضرت عثمان سے ناراض ہو کر لوگوں کو حضرت عثمان کی خلاف اقسایا تھا اور اس سے زبیر اور تلہا کی جو رسوائی ہوئے اس کا خیال کرتے ہوئے اور بطور توبہ ان کا قصاص لینے نکلے ہیں اچھا ام المومنین فرمایا کرتی تھی کہ ہم تم لوگوں کی وجہ سے عثمان کی باتیں تین باتوں سے ناراض رہے ایک نوجوانوں کو امیر بنانے سے اور غمامہ اور لوگوں کو کڑے مارنے سے لیکن یہ بات بہت ہی نائنصافی کی ہوگی کہ ہم عثمان کے خاطر تمہاری غلطیوں پر ناراض نہ ہوں تم سے ہماری ناراض گی تین باتوں پر ہے اول عثمان کے قتل پر دوئم باہز الحجہ کی بے حرمتی کرنے پر اور تیسرا مدینہ رسول اللہ کی بے حرمتی کرنے پر تو لوگوں نے زبیر اور تلہا سے سوال کیا تم نے کیا علی کی بیعت نہیں کی ان نے کہا ہاں کیے بیعت تو ضرور کی لیکن ہماری گردنوں پر تلوار تھی قلیب کہتے ہیں کہ حضرت علی بسرہ کے قریب پہنچ چکے تھے مجھ سے اور دو آدمیوں سے میری قوم نے کہا کہ تم علی اور اس کے ساتھیوں کے پاس جاؤ اور زبیر اور تلہا کی بیعت کا حال معلوم کرو کیونکہ ہم لوگ اس اختلاف میں بہت پڑے ہوئے ہیں ہم بسرے سے حضرت علی کے لشکر کی طرف چلے جب لشکرگاہ کے قریب پہنچے تو سامنے سے ایک نہائیت حسین و جمیل شک خچر پر سوار آتا نظر آیا اس وقت میں نے اپنے ساتھی سے گفتگو کی اور کہا کہ کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے یہ بعین ہی عورت اس کے مشابہ ہے جسے میں نے خواب میں والی کے سرحانے کھڑے ہوئے دیکھا تھا آنے والے نے یہ تار لیا کہ ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں جب وہ ہمارے قریب پہنچا تو ہم سے بولا ٹھہرو تم مجھے دیکھ کر کیا گفتگو کر رہے تھے ہم نے انکار کیا کہ کوئی بات نہیں تھی اس نے چلا کر کہا خدا کی قسم تمہیں اس وقت تک نہ چھوڑا جائے گا جب تک تم مجھے نہ بتاؤ گے اس کی اس بات سے ہم پر حبت تاری ہو گئی ہم نے اسے سارا واقعہ بتایا وہ شخص یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا خدا کی قسم یہ تو بہت عجیب بات ہے ہم نے لشکر کے ایک آدمی سے دریافت کیا کہ منہذا الرجل یہ کون آدمی تھا اس نے جواب دیا ہوا محمد بن ابی بکر یہ محمد بن ابی بکر ہیں اب یہ بات سمجھ چکے تھے کہ وہ عورت جو اس امیر کے سرحانے کھڑی تھی وہ بی بی آئیشہ ہیں اس باعث ہمارے ان اختلافات سے نفرت اور بڑھ گئی ہم لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے انہیں سلام کیا اور ان سے تلہا اور زبیر سے بیعت کی اور ان کے اختلافات کے بارے میں ہم نے تمام باتیں دریافت کرنا شروع کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ لوگوں نے شخص یعنی عثمان کی خلاف بغاوت کی میں ان اختلافات سے علی دارہ ان لوگوں نے انہیں شہید کر دیا پھر مجھے اپنا امیر بنایا حالانکہ میں اس عمارت پر راضی نہ تھا اور اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ اگر میں لوگوں کی بات نہ قبول کروں تو ایک انتشار کسیر پھیل جائے گا اور اگر مجھے دین کا خوف نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کی بات ہرگز قبول نہ کرتا پھر ان دونوں شخصوں نے بیعت توڑنے کا ارادہ کیا یعنی کہ تلہا اور زبیر میں نے ان سے اس پر اہد و پیمان لیا اور انہیں عمرے کی اجازت دے دی یہ دونوں اپنی ماں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں رازی کر لیا اور ان کے سامنے وہ چیز پیش کی جو ان دونوں کے لیے حلال نہ تھی حضرت عائشہ نے اس خیال سے ان دونوں کا ساتھ دیا کہ تاکہ اسلام کا اتفاق ختم نہ ہو جائے اور مسلمانوں کی جماعت میں انتشار بیدا نہ ہو جائے تو سب اصلاحی چاہتے ہیں دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موقع بیان کر رہے ہیں سب اصلاحی چاہتے ہیں طریقہ کارہ لگا لگیں اس کے بعد حضرت علی کے حامیوں نے یہ کہتے ہیں یہ لوگ جو حضرت علی کے پاس آئے تھے کہ حضرت علی کے حامیوں نے ہم سے کہا خدا کی قسم ہم ان لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنا نہیں چاہتے جب تک یہ خود نہ کریں ہم تو میدان میں سلاح کی نیت سے آئے ہیں اور اصلاح کی خاطر نکلیں اس کے بعد حضرت علی کے ساتھی چلانے لگے اور ہم سے بولے کہ فوراں بیعت کرو میرے ساتھیوں نے تو بیعت کر لی لیکن میں بیعت سے ذرا رکا رہا عرض کیا کہ میری قوم نے مجھے معلومات کے لیے بھیجائے بیعت کے لیے تو نہیں بھیجا تو میں اپنی جانب سے ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا جس کے لیے مجھے بھیجانا گیا ہوں حضرت علی نے کہا اگر وہ بیعت نہ کریں تو قلیب نے کہا تو میں بھی نہیں کروں گا حضرت علی نے کہا اچھا لیکن اگر تمہاری قوم نے تمہیں قاسد بنا کر بھیجا ہو قلیب نے کہا تاوقت ہے کہ میں ان کے پاس لوٹ کرنا جاؤں اور ان سے گھاس پانی کا حال بہیان نہ کروں تاکہ وہ بھی گھاس اور پانی پر پہنچ جائیں اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا یعنی کہ تمام حالات ان کے سامنے نہ پیش کر دوں اور وہ سب بات جان نہ لے اس وقت تک میں فیصلہ نہ کروں حضرت علی نے کہا اچھا تیری خود کیا رائے ہیں قلیب کہنا لگے بھئی میں تو زبیر اور تلحہ کا ساتھ نہیں دے سکتا بلکہ اس معاملے میں میں ان کا مخالف لے حضرت علی نے کہا تو پھر ہاتھ بڑھاؤ قلیب کہتے ہیں خدا کی قسم میں ان کی بات کا انکار نہ کر سکا میں نے ہاتھ پھیلا دی اور بیعت کر لی اس لئے قلیب کہا کرتے تھے کہ حضرت علی عرب کے سمجھدار لوگوں میں سے حضرت علی نے کہا کہ تم نے تلحہ اور زبیر سے بھی کوئی بات سنی تھی قلیب نے کہا زبیر کہتے ہیں کہ ان سے زبردستی بیعت لی گئی تھی اور تلحہ بھی تمثیلا میرے سامنے کچھ اشعار پڑھتے ہیں کہ کوئی قاسد بھیج کر بنی بکر کو یہ خبر پہنچا دو کہ بنو کعب کے مقابلے میں کامیابی کی کوئی راہ نہیں انقریب تم پر تمہارا ظلم لوٹے گا کیونکہ وہ لمبے بازوں والا ہے اسے کاٹنا آتا ہے اس طرح وہ اشعار پڑھ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ان پر کیا گزری بہرحال حضرت علی نے زیخار سے کچھ کر کے بسرے کی ایک جانب ڈیرہ ڈالا تلحہ اور زبیر نے خندقے کھود رکھی تھی ہمارے بسری ساتھی ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے کوفے کے بھائیوں کو یہ کہتے سنائے کہ ہم سلاکی غرض سے نکلیں اور ہمارا ارادہ جنگ کا ہرگز نہیں ہے ہم لوگ عابض میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ دونوں لشکروں کے جو بچے تھے وہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے پھر ان میں تیر اندازی ہوئی ان کو دیکھا دیکھی دونوں لشکروں کے غلام بھی شامل ہو گئے پھر بےوقوف لوگ بھی اس میں کوت پڑے اور باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی لشکر علی نے لشکر زبیر کو خندق میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا خندق پر زبردست جنگ ہوتی رہی حتیٰ کہ تلحہ اور زبیر بھی میدان جنگ میں نکل آئے اور اب خندق میں حضرت علی کے ساتھی گھز گئے تھے اور زبیر اور تلحہ کے آدمی باہر آ چکے تھے جنگ تیزی سے جاری تھی تو حضرت علی نے اعلان فرمایا کہ کوئی شخص بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہ کرے نہ زخمی پر حملہ کرے اور نہ کسی گھر میں داخل ہو جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت علی نے لوگوں میں بیعت کا اعلان کرایا سب نے اپنے اپنے جھنڈوں کے نیچے بیعت کی بیعت سے فراغت ہو چکی تو حضرت علی نے لشکریوں سے مقاتب ہو کر فرمایا جس کی کوئی شہ جاتی رہی ہو اور وہ کسی دوسرے کے پاس نظر آئے تو پہچان کر اپنی چیز واپس لے لے اس کے بعد بنو قیس کے چند نوجوانوں کی ایک جماعت حضرت علی کی خدمت میں آئی حضرت علی نے ان سے سوال فرمایا بھئی تمہارے عمراء کہاں ہیں ان کے خطیب نے جواب دیا اونٹ کے نیچے پہنچ جاؤ یہ کہہ کر وہ خطیب اپنے خطبے میں مشغول ہو گیا حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ نہایت ہی برا خطیب جب بیعت کی تکمیل ہو چکی تو حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بسرے کا عامل بنایا حضرت علی کا ارادہ تھا کہ جب تک انتظامات درست نہ ہو جائیں اس وقت تک خود بسرے میں قیامت کلیب کا بیان ہے کہ مجھے اشتر نے حکم دیا کہ بسرے میں جو سب سے زیادہ قیمتی اونٹ ہو وہ خرید دی میں نے تلاش کر کے ایک نہایت قیمتی اونٹ خریدا اشتر نے مجھے حکم دیا کہ اسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جاؤ اور ان سے میرا سلام کہنا اور یہ اونٹ پیش کرنا میں وہ اونٹ لے کر حضرت عائشہ کی خدمت میں گیا انہوں نے اشتر کا نام سن کر اس کے لیے بددعا کیا اور اونٹ واپس کر دیا میں نے اشتر سے جا کر تمام واقعہ بیان کیا اس پر اشتر نے کہا کہ بیوی عائشہ مجھے اس لیے برا کہہ رہی ہیں کہ ان کا بھانجا جنگ میں ضائع ہو گیا اشتر کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بسرے کا عمل بنا دیا ہے تو وہ غصے میں بھنا کر بولا کہ کیا اس لیے ہم نے اس بوڑے عثمان کو قتل کیا تھا معاذ اللہ کہ یمن عبید اللہ بن عباس کو دے دیا جائے حجاز خشم بن عباس کو دے دیا جائے اور بسرہ عبداللہ بن عباس کو دے دیا جائے اور کوفے میں خود علی آ جائیں کیا ہم نے اس لیے عثمان کو قتل کیا تھا ماذا اللہ تو ایسے الفاظ نکالے اس نے یہ کہہ کر اشتر اپنی سواری منگواتا ہے اور اس پر سوار ہو کر لشکر گاہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے حضرت علی کو جب اس کی اطلاع ملتی ہے تو انہوں نے کوچ کا حکم دیا اور نہائیت تیزی سے چل کر اشتر کے سر پر پہنچ گئے اور اس کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دیا کہ انہیں اس گفتگو کی اطلاع مل چکی ہے اور فرمایا اتنی جلدی کیا ہے ہمیں چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو حضرت علی کو یہ خطرہ بیدا ہوا تھا کہ اگر یہ لشکر چھوڑ کر چلا گیا تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ شاید اس چکر میں نکل جائیں کہ پتا نہیں کیا معاملہ ہو اور ایک فترہ کھڑا ہو جائے تو ایک نئی بغاوت نہ کھڑی ہو جائے تو جب بسرہ والوں کے وفد کوفے والوں کے پاس پہنچے اور جب قاقہ ام المومنین اور حضرت زبیر و تلحہ سے مل کر واپس آ گئے اور حضرت علی کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ بھی سلا کے خواہ ہیں تو حضرت علی نے سب لوگوں کو جمع فرمایا اور ایک خطبہ دیا حضرت علی نے اللہ کی حمد و سلام بیان کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اس کے بعد زمانہ جاہلیت اور اس کی بدبختی کا ذکر کیا پھر اسلام کی سعادت کا ذکر کیا اور لوگ ان سے فرمایا کہ اس امت پر یہ اللہ کا انعام تھا کہ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ اول کے ذریعے اس امت کو اللہ نے متحد کیا اور پھر خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم کے زمانے میں بھی یہ امت متحد رہی پھر ایک حادثہ پیش آئے اور مختلف قوموں نے اپنی دنیا تلبی کی خاطر امت میں پھوٹ ڈال دی اور ان لوگوں کو اس بات کا حسد تھا کہ اللہ نے دوسرے لوگوں کو کیوں فضیلت عطا فرمائی اس لیے یہ لوگ چاہتے تھے کہ زمانے کو پھر دور جاہلیت کی طرح بدل دیں تاکہ ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت باقی نہ رہے حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم اور اپنے ارادے کو پورا کر کرے خبردار میں کل یہاں سے بسرے کی جانب کوچھ کروں گا تم لوگ بھی میرے ساتھ کوچھ کرو اور ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص ہرگز نہ جائے جس نے حضرت عثمان کی شہادت میں کسی قسم کی مدد کی ہو یا اس میں کسی قسم کا حصہ لیا ہو یہ بے وخوف لوگ مجھ سے جدہ ہو جائیں یہ اعلان سن کر وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کی شہادت میں اس سالیہ تھا یا قاتلین عثمان سے راضی تھے وہ ایک جگہ جمع ہوئے ان جمع ہونے والوں میں علوہ بن الحشیم عدی بن حاتم سالم بن سالب العبسی شرعہ بن اوفا الضبیعی اشترنخی یہ تمام لوگ شامل تھے اور مصریوں کے ساتھ ابن السودا اور خالد بن ملجم تھے ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا یہ لوگ کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے کہ علی سب سے زیادہ کتاب اللہ سے واقف ہیں اسی وجہ سے وہ لازمان ایک نہ ایک روز قرآن پر عمل کرتے ہوئے قاتلین سے قصاص کا مطالبہ کریں گے اور جس وقت وہ مطالبہ کریں گے اس وقت کوئی مخالف نہ ہوگا اور ہماری تعداد جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں کم ہو جائے گی اور وہ وقت ہوگا جبکہ علی قوم پر جان دیں گے اور قوم ان پر جان دے گی اور جب ہماری تعداد اتنی بڑی کسرت کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگی تو اشتر نقعی کہنے لگا کہ تلہ اور زبیر کے ارادوں سے تو ہم بخوبی واقف ہیں لیکن علی کے ارادوں سے آج تک واقف نہ ہو سکے خدا کی قسم تمام لوگوں کی ہمارے بارے میں ایک ہی رائے ہیں اور اگر زبیر تلہ اور علی نے سلا کر لی تو وہ سلا ہمارے خونوں پر ہوگی آؤ کیوں نہ ہم علی پر ہی حملہ کر کے اسے عثمان کے پاس پہنچا دیں اس سے ایک نیا فتنہ پیدا ہوگا جو ہماری مرضی کے این مطابق ہوگا اور ہم سکون کی زندگی بسر کریں گے عبداللہ بن سعودہ کہتا ہے کہ تمہاری رائے بہی بہت غلط ہیں اے قاتلین عثمان کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ زیقار میں کوفے کا ڈھائی ہزار لشکر موجود ہیں اس کے علاوہ ابن حنزلیہ کے ساتھ پانچ ہزار کا لشکر ہے یہ سب اس شوق میں مر رہے ہیں کہ تم سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی جائے یہ لشکر تو تمہیں توڑ کے رکھ دے گا تو پھر اس وقت علوہ ابن الحسیم کھڑا ہوا اس نے کہا یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں نے چھوڑ کر علیدہ ہو جائے اور انہیں آپس میں لڑنے دیں اگر لڑتے لڑتے ان کی تعداد کم ہو گئی تو تب ہم ان پر غالب آ جائیں گے اور اگر یہ اکثریت میں رہے تو پھر ہمیں ان کے ساتھ صلح کرنی ہوگی مجبوراً اس لئے تم لوگ ایسا کرو کہ ابھی تو ان کا ساتھ چھوڑ کر اور اپنے اپنے شہروں کو چلے جاؤ اور خاموشی سے بیٹھے رہو جب تک تمہارے شہروں میں کوئی ایسا امیر نہ آ جائے جو تمہاری پشت پناہ ہی کر سکے اور تمہیں ان لوگوں سے بچا سکے ابن سودا کھڑا ہو گیا کہنے لگا بھئی یہ رائے بھی بہت بری ہے تمہیں لوگوں سے محبت ظاہر کرنی چاہیے اس لئے اس وقت تم لوگوں کے دشمن ہو اور تم لوگوں کے ساتھ رہ کر بچ نہیں سکتے اور اگر تیری رائے پر عمل کیا گیا تو ہمارے منتشر ہو جانے کے بعد ہم ایک جبات نہیں رہیں گے تو ہمیں چن چن کے ماریں گے تو عدی بن حاتم کھڑے ہوئے انہوں نے کہا بھئی دیکھو میں تو ان میں سے کسی بات پر نہ خوش ہوں نہ کسی بات پر ناراض ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ عثمان کے قتل کی وجہ سے لوگ زبردست پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں جو حالات گزر چکے ہیں وہ گزر چکے ہیں لیکن اہم اب لوگوں کی نظروں میں گر چکے ہیں ہمارے پاس گھوڑے بھی موجود ہیں اور بہترین ہتھیار بھی ہیں اگر تم سب آگے بڑھو گے تو ہم بھی آگے بڑھ جائیں گے اور اگر تم اپنی جگہ رک جاؤ گے تو ہم بھی رک جائیں گے ابن سودا کہنے لگا بھئی تم نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے سالم بن سالب آؤ ابیتہ خاموش تھا اس نے اب بات کی تو کہنے لگا بھئی تم میں سے اگر کوئی شخص دنیاوی زندگی کا طلبگار ہے تو میں اس کا طلبگار نہیں خدا کی قسم جب تم کل دشمن سے جنگ کرو گے تو میں اپنے گھر واپس نہ لوٹوں گا اور اگر میری زندگی باقی بھی رہی تو میں تم سے اس حال میں ملاقات کروں گا کہ اونٹوں کو اچھی طرح زباہ کر کے آوں گا اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تم لوگوں کے سروں پر اپنی تلواروں کو اچھی طرح استعمال کرے گا تو معاملات انہی کے قبضے میں ہوں گے جن کی تلوار ہوگی یعنی جس کی لاتھی اس کی بھیس ابن السودہ پھر کہنے لگا کہ بھئی ہاں یہ بات بڑے کام کی ہے تمہاری تو اب شروع اٹھا وہ کہنے لگا بھئی دیکھو تم لوگ میدان میں نکلنے سے قبل ایک نہ ایک فیصلہ کر لو اس کام کو مؤخر نہ کرو جس کا جلدی فیصلہ کرنا ضروری ہے اور جس کام کی تاخیر بہتر ہے اس میں اجلت سے کام نہ لو ہم لوگوں کے نزدیک یہ نہائیت ہی برے لوگ ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ جب کل یہ دونوں لشکر آپس میں ملاقات کریں گے تو ان کی ملاقات کا انجام کیا ہوگا یہ لڑیں گے یا صلاح کریں گے آخری فیصلہ پھر یہ ہوا کہ ابن السودہ ہوا آیا اس نے کہا کہ بھئی دیکھو بھئی بات سنو تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہو پتانا چلے کہ تم لوگ قاتلین عثمان ہو تمہارا عثمان کی قاتل میں حصہ تھا ان کے ساتھ بالکل مل جاؤ جو یہ کرتے ہیں وہ کرو جب کل دونوں فریق آپس میں ملیں گے اور جنگ نہیں چھڑتی تو تم جنگ چھڑ دینا اور ان کو سوچنے کا بھی موقع نہ دینا اور جب تم علی کے ساتھ ہوگے تو انہیں کوئی شخص ایسا نظر نہ آئے گا جس کے ذریعے جنگ رکوا سکیں اس طرح اللہ تعالی علیز تلہا اور زبیر اور ان لوگوں کو جو صلاح کے خواہ ہیں اور تمہاری منشاہ کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں ایک مصیبت میں ابتلا کر دے گا اس رائے سے سب نے اتفاق کیا کہ ہاں ایسا کرنا چاہیے اور اس فیصلے کے بعد یہ ٹولی منتشر ہو گئی دیگر لوگوں کو ان حالات کی کچھ خبر نہ ہوئی صبح کے وقت حضرت علی نے کوچ کیا اور وہاں سے کوچ کر کے بنو عبدالقیس کے پاس پہنچے اور ان کے بعد اہلِ کوفہ سے جا کر ملے جو سب سے آگے تھے لوگ ایک دوسرے سے جل رہے تھے اہلِ بسرہ کو بھی حضرت علی کی رائے کی اطلاع مل چکی تھی حضرت علی نے بسرہ کے قریب خیام فروایا جس وقت لشکر علی بسرے کے سامنے پہنچا تو ابو الجربہ نے زبیر بن العوام سے کہا کہ اے زبیر بہترین رائے یہ ہے کہ تم اسی وقت ایک ہزار سوار روانہ کرو تاکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کے پہنچنے سے قبل ہی کوئی فیصلہ کر دیا جائے حضرت زبیر نے کہا کہ دیکھو ابو الجربہ ہم جنگی تدابیر سے تو خوب واقف ہیں لیکن ان لوگوں نے سلح کا پیغام دیا اور یہ اختلاف ایسا نیا حادثہ ہے جس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا ہے اب یہ ایک ایسا کام ہے کہ اگر کوئی شخص بلا وجہ اور بلا دلیل قیامت کے روز جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا کوئی عوض اور قبول نہ ہو اور جب علی ہم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے اور سلح کا پیغام بھیج رہے ہیں تو ہمیں جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے امید ہے کہ آج سلح کی تکمیل ہو جائے گی اور تم لوگ ان کو خوشی منانی چاہیے اور سبر کرنا چاہیے تو اب اس سے آپ کو حضرت زبیر ابن عوام کا موقف بھی سامنے آ گیا کہ وہ بھی نہیں جنگ کرنا چاہتے تھے اچھا اس کے بعد سبرہ بن شیمان سامنے آیا اور بولا کہ اے تلحور زبیر یہ موقع غنیمت ہے آپ دونوں ہمیں لے کر چلیے کیونکہ جنگ میں تدبیر بہتدوری سے زیادہ کارگر ہوتی ہے حضرت زبیر نے کہا اے سبرہ ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں اور آج سے قبل ہمارے سامنے جب کوئی معاملہ بیش آتا تو یا تو اس بارے میں قرآن نازل ہو جاتا یا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ کرتے ہیں یہ ایک نیا معاملہ ہے اور قوم کا خیال یہ ہے کہ آج لڑائی چھیڑنا مناسب نہیں اور یہی علی اور اس کے ساتھیوں کا خیال ہے ورنہ ہم بھی مناسب یہی سمجھتے ہیں کہ آج محلہ دینا اور تاخیر کرنا مناسب نہیں حضرت علی فرماتے ہیں یہی وہ چیز ہے جس کی ہم سے ہم اس برائی سے قبل دعوت دیا کرتے تھے اور یہ قوم کی برائی سے بہتر ہے اگرچہ بظاہر یہ ایسا کام ہے جسے حاصل نہیں کیا جاسا شاید یہ صلح کھل کر سامنے آ جائے کیونکہ مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس میں عیسار سے کام لیں قعب بن سور نے اپنی قوم سے مقاطب ہو کر کہا جب اس لشکر کا اگلا حصہ یہاں پہنچ گیا تو اب تمہیں کس شئے کا انتظار ہے ان کی گردن اتار دو اس کی قوم نے جواب دیا یہ ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق ہمارے بھائیوں سے ہے اور ابھی تک ہم اس کی حالت ہم پر مشتبے ہے خدا کی قسم جب سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو مبعوظ فرمایا ہے اس وقت سے آپ کے صحابہ نے کوئی ایسی رائے اختیار نہیں کی تھی جس کے بارے میں ہم یہ نہ جانتے ہوں کہ اس کا انجام کیا ہوگا ہٹنا ہے کیا کرنا ہے آج کے دن کیا طریقہ بہتر ہے کیا طریقہ برا ہے کونسا طریقہ ہمارے بھائیوں کو برا معلوم ہوگا ہو سکتا ہے کل یہ کام ہمارے نزدیک برا ہو اور ہمارے بھائی سے بہتر سمجھیں ہم ان کے سامنے ایک حجت پیش کرنا چاہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ اسے حجت نہ سمجھیں اور ہمارے دوسرے ہم خیال لوگوں کے مقابلے پر حجت میں پیش کریں ہم تو صلاح کے خاصگار ہیں بشرتے کی لوگ بھی اسے قبول کر لیں اور اسے پورا کر دکھائیں ورنہ آخری علاج تو داغ لگانا ہی ہے اہلِ کوفہ کے کچھ لوگوں نے یعنی داغ لگانا ہوتا کیا تھا کہ پرانے زمانے میں جب لڑائیاں ہوتی تھی تو لڑائی کے بعد کیا ہوتا تھا کہ زخم لگتا تھا زخم پہ جب خون بہت بہنے لگتا تھا تو خون روکنے کے لیے داغ لگایا جاتا تھا تو وہ کہنے ہیں کہ آخری علاج تو داغ ہے کہ بھئی اتنا لڑیں گے اتنا لڑیں گے کہ بہت زخمی ہوں گے لوگ بہت مارے بھی جائیں گے پھر داغ لگا کے خون روکا جائے گا یعنی کہ قتال ہوگا بارال اہلِ کوفہ کے کچھ لوگوں نے حضرتِ علی سے سوال کیا کہ اس قوم سے جنگ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں ان سوال کرنے والوں میں ایک تو عور بن بنان المنقریبی تھے تو حضرتِ علی نے کہا کہ بھئی لوگوں کی اصلاح کرنا اور دہکتی آگ کو بجانا بہتر ہے شاید اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے اس امت کو متحد فرما دے اور یہ بہامی اختلاف ختم ہو جائیں مجھے امید ہے کہ یہ لوگ میری بات مانیں گے تو عور بن بنان کہنے لگے کہ اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی پھر حضرتِ علی نے کہا تو اس وقت تک ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے جب تک وہ پہل نہیں کرتے تعور کہنے لگا اچھا اگر ان لوگوں نے ہم سے جنگ کی پھر حضرتِ علی نے کہا ان کی نیتیں بھی وہی ہیں جو ہماری نیتیں صاف ہیں ہم لوگ نیتوں کے ہم دونوں حق چاہتے ہیں ہم دونوں صلح ہو آشتی چاہتے ہیں قصہ سے عثمان چاہتے ہیں تو اس وقت ابو سلامت الدالانی نے کھڑے وقر ارز کیا کیا ان لوگوں کے لیے شریع طور پر یہ دلیل کافی ہے کہ وہ خون عثمان کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کی نیت اس سے اللہ عزوجل کی رضا مندی ہے حضرتِ علی نے کہا ہاں ابو سلامہ کہنے لگا کیونکہ جب کسی شیع کی اصل حقیقت کا علم ہی نہ ہو تو اس میں حکم یہ ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں احتیاط بھی ہو اور جس کا نفع بھی عام ہو تو ابو سلامہ کہنے لگا کہ اگر کل ہماری اور ان کی جنگ ہو گئی تو اس کا آخرت میں انجام کیا ہوگا حضرتِ علی نے کہا مجھے امید ہے کہ ہمارا یا ان کا جو شخص بھی مارا جائے گا بشرتے کہ اس کی غرض رضا خداوندی ہو تو اسے جنت میں ہی داخل فرمایا جائے گا کب آپ یہ دیکھیں یہ بات کتنی واضح طور پر حضرتِ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب پر بیان کر دی کہ حالتِ جنگ کی صورت میں دونوں فریق جنت میں جائیں گے کیونکہ بشرتے کے نیت خدا کی رضا ہو کیونکہ ہم قرآن کے حکم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے دونوں آئے ہیں حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کا جو علم ہے اس کو تو زمانہ مانتا ہے اور یہی وہ علمِ علی ہے کہ ایسا حضرتِ علی رضی اللہ عنہ پیچیتا سے پیچیتا معاملات کو اتنی خوبصورتی سے بیان فرماتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ آپ کے مخالفین بھی آپ کے علم کے گرویتا تھے بہرحال مالک بن حبیب نے کھڑے ہو کر سوال کیا آپ کی جب ان لوگوں سے ملاقات ہوگی تو آپ کا کیا طریقہ ہوگا حضرتِ علی نے کہا کہ ہم پر بھی اور ان پر بھی یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہو چکی ہے کہ اصلاح اسی میں ہے دیکھتے ہیں پھر کیا کیا جا سکتا ہے تو مالک کہنے لگے اچھا جنگ ہوئی تو پھر ہمارے مقتولوں کو کیا حشر ہوگا حضرتِ علی نے کہا جس کی غرض و غیت اللہ کی رضا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کو ثواب دیں گے نجات دیں گے کیونکہ جو اللہ کے لئے کام کرتا ہے اللہ اس کو حجر دیتے ہیں اس کے بعد حضرتِ علی نے ایک عام خطبہ دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اللہ عز و جل کی حمد و سنا بیان کی اپنی زبانے بند رکھو جو تمہارے بھائی ہیں اگر تمہارے ساتھ وہ کچھ زیادتی کریں تو تم صبر کرو اور ہم سے آگے بڑھنے سے احتراز کرو کیونکہ جو آج دشمنی بڑھتے گا وہ کل بھی دشمن ہی سمجھا جائے گا اس خطبے کے بعد حضرتِ علی نے کچھ کا حکم دیا اور آگے بڑھ کر پہلے مقدمت الجیش کو آگے جانے کا حکم دیا جب حضرتِ علی اس قوم کے پاس پہنچے جن کے پاس حکیم بن سلامہ اور مالک بن حبیب کو روانہ کیا تھا تو ان سے فرمایا اگر تم اسی فیصلے پر قائم ہو جو قاقہ فیصلہ کر کے آئے تھے تو تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور ہمارے لشکر کو نیچے اترنے دو ہمیں اس کا موقع دو کہ ہم اس معاملے پر غور کریں تو جب حضرتِ علی اس مقام پر پہنچے جہاں بنو قیس ٹھہرے ہوئے تھے تو ان کے لشکر کو دیکھ کر بنو سعید آستی نے چڑھاتے ہوئے آئے لشکرِ علی کی طلب بڑے اور ان کے ساتھ احنف بن قیس بھی تھے یہ بنو سعید وہ قبیلہ تھا جس نے حرقوز بن زہر کو اپنی پناہ میں لے لیا تھا اور یہ قبیلہ حضرتِ علی سے جنگ کا خواہ نہ تھا احنف نے آگے بڑھ کر حضرتِ علی سے عرض کیا کہ بسرہ میں جو ہماری قوم کے لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر آپ کل ان پر غالب آگئے تو آپ ان سب کو قتل کر دیں گے اور ان کے عورتوں کو باندیاں منائیں گے اب دیکھیں اس سوال کا اتنا خوبصورت جواب حضرتِ علی کررماللہ وجہوں نے دیا جس سے امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑے مسئلے کے اوپر سے پردہ ہٹ گیا حضرتِ علی نے کہا کیا مجھ جیسے آدمی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے اور کیا یہ صورت کفار کے علاوہ کسی اور کے لیے حلال ہے یعنی تم کیا بات کرتے ہو اگر کبھی مسلمان کی مسلمان سے اس طرح معاملہ ہو جائے تو مسلمان مسلمان کی عورت کو باندی نہیں بنا سکتا تو کتنا بڑا مسئلہ ایک حل ہو گیا کہ کبھی مسلمان مسلمان سے اگر لڑے گا معاذ اللہ معاذ اللہ تو جو غالب آئے گا وہ غالب آنے والے کی عورتوں کو باندیاں نہیں بنا سکتا پھر حضرتِ علی کررماللہ وجہوں نے ساتھ ہی قرآنِ کریم کا ارشاد اللہ تعالی کا ارشاد سنایا اور کہا کہ تم لوگوں نے یہ نہیں سنا کہ اللہ عز و جل نے کیا فرمایا ہے لَسْتَعَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِر آپ ان کے داروغہ نہیں ہیں إِلَّا مَنْ تَوَرْلَا وَكَفَرْ سوائے اس شخص کے جس نے روح گردانی کی اور کفر اختیار کیا اور یہ سب لوگ تو مسلمان ہیں کیا تو اپنی قوم کو مجھ سے بچا لے گا تو احنف کہنے لگے ہاں میں اپنی قوم کو بچا سکتا ہوں آپ میری دو باتوں میں سے ایک قبول کر لیں اگر آپ پسند فرمائے تو میں تنے تنہا آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاتا ہوں اور اگر آپ چاہیں تو میں دس ہزار ننگی تلواریں آپ سے روک لوں گا حضرت علی نے کہا مجھے تیری دوسری رائے زیادہ پسند ہے کہ تُو ان دس ہزار تلواروں کو روک لے احنف اپنی قوم کے پاس واپس چلے گئے اور چلا چلا کر آواز دی کہ اے آلِ خندف جب بنو خندق آگئے تو بنو تمیم کو آواز دی جب وہ بھی آگئے تو بنو سعد کو پکارا انہیں حکم دیا کہ سب لوگ جنگ سے الہدہ رہے احنف ان لوگوں کو لے کر الہدہ ہو گئے اور یہ دیکھتے رہے کہ اس اختلاف کا انجام کیا ہوتا ہے جب جنگ کے بعد حضرت علی کامیاب ہو گئے تو ان لوگوں نے بھی آ کر حضرت علی کی بیعت کر لی جنگ انشاءاللہ تفصیل سے پھر ایک الگ درس میں میں آپ سے بیان کروں گا جو جنگ کے جمل ہیں اچھا احنف کا یہ واقعہ مورخین نے نقل کیا ہے لیکن محدثین اکرام نے احنف سے جو واقعہ نقل کیا ہے وہ اس کے خلاف ہیں تو مورخین جو ہے وہ تاریخ نرگار ہسٹورینز ہوتے ہیں اور محدثین وہ ہوتے ہیں جو حدیث کے اوپر جو کام کرتے ہیں تو بعض دفعہ محدثین ایک حدیث جمع کرتے ہیں اور مورخین ایک تاریخی واقعہ نقل کرتے ہیں تو اس کا بھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے اختلاف رائے بھی آ جاتا ہے تو بہرحال وہ کہتے ہیں محدثین کے نزدیک جو ہے کہ احنف کہتے ہیں کہ ہم نے بسرے سے حج کے ارادے سے کوچھ کیا اور امیل المومنین حضرت عثمان کے ساتھ شمولیت کی غرص سے ہم پہلے مدینہ گئے ہم اپنی منزل پر کجاوے اتارنے میں مشغول تھے کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا بڑا گھبرایا ہوا تھا بولا لوگ پریشانی میں ابتلا ہیں مسجد میں جمع ہیں ہم بھی پہنچ گئے اور ہم نے دیکھا کہ دربیان میں سیدن علی ہیں سیدن زبیر ہیں سیدن طلحہ ہیں سیدن عصاد ابن وقع سب بیٹھے ہوئے اتنے میں حضرت عثمان آئے اور لوگ نے ہمیں بتایا کہ یہ عثمان ہیں حضرت عثمان بیمار تھے اور سر سے پٹی بندی ہوئی تھی انہوں نے مسجد میں پہنچ کے سوال کیا کہ کیا علی یہاں موجود ہیں لوگوں نے کہا ہاں موجود ہیں پھر انہوں نے کہا طلحہ اور زبیر انہوں نے کہا جی جی وہ بھی موجود ہیں حضرت عثمان نے ان سب سے مخاطب ہو کر فرمایا میں تمہیں اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں قسم دے کر سوال کرتا ہوں کیا تم یہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کون شخص ہے جو فلاں کا باغ خریدے اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا میں نے وہ باغ بیس یا پچیس ہزار میں خریدا اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور ارس کیا رسول اللہ میں نے وہ باغ خرید لیا آپ نے ارشاد فرمایا اسے مسجد میں شامل کر دو تمہیں اس کا عجر ملے گا صحابہ نے ارس کیا آپ بالکل سچ فرماتے ہیں آنف کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عثمان نے اور بھی کئی واقعات ذکر کیے آنف کہتے ہیں اس واقعے کے بعد طلاع و زبیر کی میں خدمت میں گیا اور ان سے ارس کیا کہ میری ناقض رائے تو یہ ہے کہ حضرت عثمان شہید کر دیا جائے گا آپ یہ فرمائی ہے کہ میں ان کے بعد کس کی بیعت کروں حضرت طلاع و حضرت زبیر نے جواب دیا تم علی کی بیعت کرنا آنف کہتے ہیں کہ آپ دونوں حضرات خلافت علی پر راضی ہیں اور کیا فی الواقع آپ دونوں مجھے ان کی بیعت کا حکم دے رہے ہیں تو دونوں نے کہا ہاں آنف کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں مکہ چلا گیا ابھی میں مکہ ہی میں تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی ام المؤمنین حضرت عائشہ بھی مکہ میں تھی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارس کیا کہ آپ مجھے کسی شخص کی بیعت کا حکم دیتی ہیں حضرت عائشہ نے کہا تم علی کی بیعت کر لو آنف کہتے ہیں کہ آپ علی کی خلافت پر راضی ہیں انہوں نے کہا ہاں حضرت عائشہ کا یہ حکم ملنے کے بعد وہ کہتے ہیں میں مدینہ آیا وہاں پہنچ کر حضرت علی کے بیعت کی اس کے بعد میں اپنے گھر والوں کے پاس بسرے جلا گیا اور مجھے یقین تھا کہ اب خلافت کا معاملہ سمل گیا ہے اور کوئی رکاوٹ باقی نہیں کہتے ہیں ہم بسرہ میں مقیم تھے کہ میرے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا کہ ام المومنین اور تلہور زبیر لشکر لی ہوئے خریبہ کے کنارے پر ٹھہرے ہوئے میں نے اس مقبر سے سوال کیا کہ آخر یہ لوگ کی سرادے سے آئے ہیں تو وہ جو مقبر تھا وہ کہنے لگا کہ بھئی ان لوگوں نے تمہیں بلایا ہے اور حضرت عثمان کے قصاص کے لئے تم سے مدد چاہتے ہیں آنف کہتے ہیں سن کر میں بڑا پریشانی میں مطلعہ ہو گیا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی سور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری یعنی زبیر بھی آئے ہیں تو میرا دل ہرگز یہ گوارہ نہ کرتا تھا کہ میں کیسے نکلوں مقابلے پر دوسری جانب یہ بھی ایک ناممکن مسئلہ تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر حضور کے چچزاد بھائی حضرت علی سے لڑوں حالانکہ میں تو حضرت علی کے بیعت کر چکا ہوں آخر کار کہتے ہیں میں ان لوگوں کے پاس گیا ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم حضرت عثمان مظلوم شہید کیے گئے ہیں تم ان کا قصاص لینے میں ہماری بدت کرو آنف کہتے ہیں میں نے عرص کیا کہ اے ام المومنین میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں میں نے جب آپ سے دریافت کیا تھا کہ کس پر بیعت کرو تو آپ نے کہا علی پر کر لو حضرت عائشہ کہتی ہیں ہاں تم کہتے تو سچ ہو لیکن حالات بدل گئے ہیں اس کے بعد تلہ اور زبیر سے میں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کے حواری کیا میں نے آپ سے سوال نہ کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ تم علی کے بیعت کر لو تو آپ دونوں نے مجھے کہا تھا کہ علی کے بیعت کر لیں آنف کہتے ہیں میں نے ام المومنین اور طلع اور زبیر کے سامنے تین صورتیں پیش کی کہ یا تو وہ مجھے جسر کی طرف جانے دیں تاکہ میں سرزمین عجب میں پہنچ کر ایک الہدگی کی زندگی اختیار کر لوں کہ جب تک اللہ تعالی کوئی فیصلہ نہ فرما دیں یہ اختلاف قتم نہ ہو جائے یا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے مکہ جانے کی اجازت دے دیں تاکہ میں وہاں جا کر خاموشی بیٹھ خاموش بیٹھ جاؤں اور فیصلے کا انتظار کروں یا قریب ہی کسی مقام پر مجھے علیدہ رہنے کی اجازت دے دیں ام المومنین اور دیگر لوگوں نے کہا بھئی ہم اس معاملے پر غور کریں گے اور تمہیں بتا دیں گے ہم تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد ان لوگوں نے فرمایا تم جسر جا سکتے ہو اور اپنے حالات سے باخبر کرتے رہنا لیکن تم جیسے اقل مند انسان کا اتنے دور چلے جانا یہ مناسب نہ ہوگا لہٰذا تم قریب ہی رہو تاکہ تمہارے حالات ہمیں معلوم ہوتے رہیں اور حضرت علی کررم اللہ وجو کے طریقے کار کو بھی تم دیکھ سکتے اس فیصلے کے بعد احنف ابن قیس وہ حلجہ مقام میں گوشہ نشینی اختیار کر لی اور یہ مقام بسرہ سے کوئی چھ میل تھا احنف کے ساتھ چھ ہزار آدمی جنگ سے علیدہ ہو گئے احنف کہتے ہیں کہ میری علیدگی کے بعد دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی اور سب سے اول حضرت تلحہ بن عبید اللہ شہید ہوئے قعب بن سور قرآن اٹھائے ہوئے دونوں لشکروں کو حکم قرآن قبول کرنے کی دعوت دے رہے تھے لیکن کسی نے قبول نہ کیا حتیٰ کہ دونوں طرف کے بہت سے آدمی ختم ہو گئے حضرت زبیر جنگ سے علیدگی اختیار کر کے صفوان چلے گئے یہ مقام بسرے سے اتنی فاصلے پر واقع ہے جتنا کہ قادسیہ بنو مشاجے کا ایک شخص نعر نامی یہ راہ میں ملا اس نے ان سے عرص کیا کہ اے حواری رسول آپ کہاں جا رہے ہیں بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیے میں آپ کو اپنی پنہ میں لے لیتا ہوں آپ کی جانب کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا حضرت زبیر اس کے ساتھ آنف کے پاس چلے گئے اور اس شخص کی آمان کو منظور کر لیا آنف نے از کیا کہ اب آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں حضرت زبیر نے کہا مسلمانوں نے ایک دوسرے کو تلواروں سے کاٹ کر رکھ دیا ہے اس لیے اب سب سے بڑی چیز مسلمانوں کا اتحاد ہے اس کے بعد حضرت زبیر اس کے گھر چلے گئے یہ تمام باتیں جرموس عمیر بن جرموس فضالہ بن حابس اور نفیع بھی سن رہے تھے یہ تینوں زبیر اور نار یہ نار جو ہیں جن کے گھر یہ زبیر رضی اللہ عنہ گئے تھے یہ ان کے پیچھے لگ گئے اس وقت زبیر ایک کمزور سے گھوڑے پر سوار تھے عمیر بن جرموس نے ان کے پیچھے سے نیزے کا وار کیا لیکن وار اوچھا پڑا حضرت زبیر نے پلڑ کر حملہ کیا ان کا حملہ اتنا سخت تھا کہ عمیر کو اپنی موت کا یقین ہو گیا اس نے نافع اور فضالہ کو آواز دی یہ دونوں اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے تو بہرحال یہ ایک واقعہ جو ہے وہ محدثین کے نزدیک ہے اور ایک واقعہ مورخین کے نزدیک ہے تو دونوں واقعات میں نے آپ کے لیے یہاں پہ جمع کر دیئے ہیں بہرحال کچھ واقعات ان میں سے آگے کی طرف کے ہیں جو ہم جنگ جمل میں کور کریں گے لیکن چونکہ یہ روایتیں بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں اس لیے ان روایتوں کو بھی ہم یہاں جمع کر رہے ہیں اور تاریخ تبری میں بھی ان کو انہوں نے جمع کیا ہے بہرحال جب حضرت علی ربزہ میں مقیم تھے تو ان کی خدمت میں کوفے سے حاشم بن عدبہ آئے اور انہوں نے محمد بن ابی بکر کو وہاں جو حالات تھے وہ بیان کی اور ابو موسیٰ نے جو مدد دینے سے انکار کیا تھا وہ تمام واقعات بیان کیا ہے تفصیلات میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں تو بہرحال یہ معاملات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے حضرت علی نے بھی یہ تمام واقعات سنے اور کہا کہ بھئی میں نے ابو موسیٰ کو تو معذول کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور مجھ سے اشتر نے کوفے کی امارت کی درخواست بھی کی ہے اس کے بعد حضرت علی نے حاشم بن عدبہ کو کوفے واپس بھیج دیا اور ان کے ہاتھ ابو موسیٰ کے نام میں خط روانہ کیا کہ میں حاشم بن عدبہ کو تمہارے پاس روانہ کر رہا ہوں تم ان کے ساتھ کوفے سے میری مدد کے لئے آدمی روانہ کرو میں نے تمہیں کوفے کا والی اسی لئے بنایا تھا کہ تم حق پر میری اعانت کرو اگر آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن میں اپنی ذات کے لئے جنگ میں شرکت نہیں کرنا چاہتا حاشم بن عدبہ نے یہاں کے حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد حضرت علی کو خط لکھا اس میں لکھا کہ یہاں میرا واسطہ ایک ایسے شخص سے پیش ہارا ہے جس میں انتہائی غلوف پایا جاتا ہے یہ شخص انتہائی مشاق ہے کینہ اور عداوت اس کے لب و لہجے سے ظاہر ہے حاشم نے یہ خط محل بن حلفتہ اتائی کے ذریعے حضرت علی کی خدمت میں روان کی حاشم کا خط پہنچنے کے بعد حضرت علی نے حضرت حسن اور حضرت عمار بن یاسر کو کوفہ روان کی یہ تمام تفصیلات جو کہ پہلے آ چکی ہیں تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تقریر وہاں پیش آئی اور وہ پھر تمام معاملات پھر وہاں سے لوگ نکلے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ایک طرف یہ معاملات بھی پیش آئے بہرحال حضرت علی نے زاویہ سے طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ کے لشکر کی جانب کوچ کیا اور ادھر لشکر عائشہ بھی فرزہ سے لشکر علی کی جانب بڑھ رہی تھی تو یہ دونوں لشکر جو ہے وہ نصف جماد الاخر میں عبید اللہ بن زیاد کے قصر کے سامنے ٹھہرے یہ جمعیرات کا روز تھا جب دونوں لشکر آمنے سامنے ٹھہر گئے تو حضرت زبیر ہتیار پہن کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں نکلے لوگوں نے حضرت علی سے کہا یہ زبیر جا رہے ہیں حضرت علی نے فرمایا زبیر اور طلحہ میں زبیر اس لائق ہیں کہ اگر انہیں اللہ یاد دلایا جائے تو وہ طلحہ کی بنسبت زیادہ خوف خدا رکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد سامنے حضرت طلحہ جاتے ہوئے نظر آئے حضرت علی ان دونوں کے پاس تشریف لے گئے حتیٰ کہ ان تینوں حضرات کی گھوڑوں کی گردنے آپس میں ملی ہوئی حضرت علی نے ان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم دونوں نے بہت سالشکر سامان حرب اور گھوڑے جمع کر لی ہیں لیکن یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا حضر بیان کرو گے تم دونوں اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرو اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سوت کاٹنے کے بعد اسے ریزہ ریزہ کر دیا کرتی تھی یعنی ان کی براد تھی مکہ میں ایک عورت تھی وہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ کیا کرتی تھی کہ سوت کاٹتی تھی کاٹنے کے بعد اپنا کاٹا ہوا سوت کاٹتی تھی تو انہوں نے اسی کی بساز لی کہ بھئی تم اس عورت کی طرح نہ ہو کہ بھئی ایک لوگ متحد ہو گئے ہیں اور متحد ہونے کے بعد پھر پارا پارا کر دو تم لوگوں کو کیا میں تمہارا دینی بھائی نہیں ہوں کیا تم پر میرا خون اور مجھ پر تمہارا خون حرام نہیں ہے وہ کون سی چیز ہے جس کے باعث تم اپنے نزدیک میرا خون حلال کرتے ہو حضرت تلہا کہنے لگے بھئی آپ نے لوگوں کو حضرت عثمان کے قتل پر اُبھارا تھا ستہ علی کہنے لگے جس روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو پورا پورا بزہ دیں گے اس روز لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل حق کیا ہے اے تلہا تم حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے قاتلین پر لعنت فرمائے اور پھر حضرت زبیر کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے زبیر کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جس روز تم رسول اللہ کے ساتھ بنو غنم کی محلے سے گزر رہے تھے تو حضور میری جانب دیکھ کر ہس رہے اور تم حضور کی جانب دیکھ کر ہسنے لگے اور تم نے اس وقت یہ بھی کہا کہ یہ ابو طالب کا بیٹا اپنی برائی سے باز نہیں آتا تمہاری اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کیا فرمایا تھا یاد ہے کہ ابو طالب کے بیٹے میں تو کوئی برائی نہیں ہے اور اس کے بعد حضور نے تم سے کہا تھا یاد ہے زبیر کہ اے زبیر تم ایک روز اس سے جنگ کرو گے حاناکہ تمہاری زیادتی ہوگی حضرت زبیر نے کہا ہاں تم نے سچ کہا اور خدا کی قسم اگر مجھے حضور کا یہ فرمان پہلے تم یاد دلاتے تو میں ہرگز یہ سفر نہ کرتا اور خدا کی قسم اب میں تم سے ہرگز جنگ نہ کروں گا اس گفتگو کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلے حضرت زبیر چونکہ یہ اہد فرما چکے تھے کہ وہ حضرت علی سے جنگ نہیں کریں گے اس لئے وہ اس اہد کا پاس کرتے ہوئے میدان سے واپس لوٹے اور حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا ام المومنین آپ کا جو فیصلہ ہے تو غور و فکر کے بعد میں اس فیصلے سے متفق نہیں حضرت عائشہ کہنے لگی بھئی آخر تمہارا ارادہ کیا ہے حضرت زبیر کہنے لگے میرا ارادہ ہے کہ میں ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر خود کہیں چلا جاؤں عبداللہ بن زبیر کہنے لگے پہلے تو آپ نے یہ دو غار کھو دے اور جب لوگ ان غاروں میں گرنے لگے تو انہیں چھوڑ کر آپ جانا چاہتے ہیں دراصل علی بن ابی طالب کے جھنڈے دیکھ کر آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ ان کے نیچے آپ کی موت ہے اس لئے آپ میدان سے الگ ہو رہے ہیں حضرت علی نے کہا عبداللہ میرے بیچے قسم کھا چکا ہوں اب علی سے جنگ نہ کروں گا اور مجھے وہ بات بھی یاد ہے جو مجھے اس نے یاد دلائی تھی کہ میرے پیارے نبی نے کیا کہا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا تو پھر آپ اپنی قسم کا کفارہ دے دیجئے اور جنگ دیجئے یہ بات غلط ہے کہ آپ یہاں تک لوگوں کو لاکر چھوڑ دیں اس گفتگو کے بعد عبداللہ نے حضرت زبیر کے غلام مقحول کو بلایا اور اسے آزاد کر دیا اور یہ ان کے قسم کا کفارہ دیا بہرحال حضرت عمران بن حسین نے اپنے قبیلے والوں کے پاس کہلا بھیجا کہ تم احنف کی طرح دونوں فریق سے الہدارہ ہو اس کے بعد حضرت عمران نے عدی کے پاس قاسد بھیجا قاسد جب وہاں پہنچا تو اس نے بنو عدی کو مسجد کے دروازے پر جمع کیا اور کہا کہ ابو نجید عمران بن حسین نے تم لوگوں کو سلام کہا ہے اور یہ کہلا کر بھیجائے کہ خدا کی قسم اگر میں حسین پہاڑ پر بکریاں اور بھیڑے لے کر چلا جاؤں اور وہاں میں ان کا دودھ پیا کروں اور ان کے بال کٹا کروں تو مجھے یہ سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک میں بھی شامل ہو کر دوسرے پر تیر چلا ہوں اس پر بنو عدی نے ایک آواز ہو کر جواب دیا خدا کی قسم ہم رسول اللہ کی زوجہ کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے حجیر بن ربی کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین نے مجھے بلائیا اور فرمایا تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور ان سب کو جمع کر کے ان سے کہو کہ رسول اللہ کے صحابی عمران بن حسین نے مجھے تمہارے پاس روانہ کیا ہے وہ تمہیں سلام کہتے ہیں اور اس اللہ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ یہ مجھے پسند ہے کہ میں ایک حپشی غلام ہو جاتا جس کے ناک کان کاتے جاتے اور پاڑ کی چوٹی پر مرتے دم تک بکریاں چراتا رہتا لیکن یہ پسند نہ کرتا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک جماعت میں شامل ہو کر دوسرے پر تیر چلا ہوں جب قاسد وہاں پہنچا اور اس نے بنو عدی کو جمع کر کے حضرت عمران بن حسین کا یہ پیغام پہنچا ہے تو تمام روح سائق قبیلہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ہم اللہ کے رسول کی زوجہ کو نہیں چھوڑ سکتے اس طرح اہلِ بسرہ کے کئی اہلِ بسرہ تھے وہ کئی مختلف ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے ایک جماعت تو حضرت طلہ اور زبیر کے ساتھ تھی اور دوسری جماعت حضرت علی کے ساتھ تھی اور تیسری جماعت کسی کے ساتھ شامل نہ ہونی چاہتی تھی تو یوں اہلِ بسرہ بڑھ گئے حضرت عائشہ جس مکان میں تشریف فرما تھی اسے چھوڑ کر قبیلہ عزد میں تشریف لے گئیں اور مزدید حلوان میں قیام فرمایا آئندہ جنگ انہیں عزدیوں کی میدان میں ہوئی تھی تو این عزدیوں کا سردار سبرہ بن شیمان تھا اس سے قعب بن سور نے کہا کہ بھئی لشکر جب آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر ان کا رکنا مشکل ہو جاتا ہے تم میری بات مانو اور جنگ میں ذرا سا بھی حصہ نہ لو اور اپنی قوم کو لے کر تم علیدہ ہو جاؤ کیونکہ مجھے خوف ہے کہ صلاح نہیں ہوگی اس لئے تم قبیلہ مدر اور ربیہ کو آپس میں لڑنے دو اور اگر یہ صلاح کر لیتے ہیں تو بہتر ہے اگر یہ لڑتے ہیں تو بس ٹھیک ہے ہم الگ ہیں تو کل فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا یہ قعب جو ہے یہ زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہوا کرتے تھے سبرہ نے جواب دیا بھئی مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ تجھ میں ابھی تک نصرانیت کی کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی اس لحسے علیہ درہ ہوں اور کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اگر سلانہ ہو تو میں ام المومنین اور حضرت تلہور زبیر کو رسوا کر دوں اور حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ چھوڑ دوں خدا کی قسم میں تو ہرگز ایسا نہ کروں گا الغرز اہل یمن نے جنگ میں شرکت کا فیصلہ کر لیا تو ادھر سے یمنی قبائل بھی جنگ میں شامل ہو گئے اچھا اچھا ایک اور قبیلہ تھا بنو حنزل ان کا فیصلہ کیا تھا کہ جب احنف ابن قید حضرت علی کے پاس سے واپس لوٹے تو ان کی ملاقات حلال بن وقی بن مالک بن عمر سے ہوئی حلال نے ان سے دریافت کیا کہ بھئی کیا ارادہ ہے تو احنف نے کہا بھی علیدہ رہیں گے اور کیا ارادہ ہے تم تمہارا کیا ارادہ ہے حلال کہنے لگے بھئی ہم تو ام المومنین کی حمایت کرنے والے ہیں ان کا ساتھ تو نہیں چھوڑ سکتے آنف کہنے لگا بھئی میں تو آئندہ اس وقت بھی سردار ہوں گا جب تو قتل کر دیا جائے گا اور میں زندہ بچوں گا حلال کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے حالانکہ آپ تو بڑے آدمی ہیں بنو سعد نے احنف کا ساتھ دیا اور ان لوگوں نے جنگ سے علیدہ کی اختیار کرتے ہوئے وادیت سبع میں جا کر قیام فرمایا اور بنو ہنزلہ نے حلال کا ساتھ دیا اور اسی طرح بنو عمر نے ابو الجربا کا ان دونوں قبیلوں نے جنگ میں حصہ لیا اچھا اسی طرح بنو دبا یہ بھی ایک قبیلہ تھا جب احنف حضرت علی کے پاس سے واپس ہوئے تو انہوں نے آ کر قبیلہ زید کو آواز دی اور اس سے کہا کہ بھئی تم اس جنگ سے علیدہ ہو جاؤ ان دونوں فریقوں کو آپس میں چھوڑ دوں منجاب بن راشد نے چلا کر کہا کہ اے بنو رباب تم ہرگز اس جنگ سے علیدہ نہ رہنا بلکہ اس میں شریک ہو کر کامیابی حاصل کرنا اس طرح قبیلے میں پھوٹ پڑ گئی احنف نے بنو تمیم کو آواز دی اور اس سے کہا کہ تم لوگ جنگ سے علیدہ رہنا اور کسی کا ہرگز ساتھ نہ دینا یہ سن کر ابو الجربہ کھڑا ہوا یہ بنو تمیم کی شاق بنو عثمان سے تھا اس نے کہا بھئی ابو اے بنو عمر تم جو ہے جنگ میں ضرور شریک ہونا اس کی کامیابی سے تم فائدہ اٹھا سکو یہ ابو الجربہ بن عمر بن تمیم بنو تمیم کا سردار تھا بنو دبا کا رئیس منجاب بن راشد تھا تو منجاب بن راشد نے بھی یہی کہا کہ بھئی بنو رباب تم ہرگز اس جنگ سے علیدہ نہ رہنا ابو جربہ جو بنو تمیم کا سردار تھا اس نے بھی کہا کہ بھئی تم ضرور شریک ہونا تو جب احنف نے زید منات کو آواز دی اور ان سے کہا کہ تم جنگ سے علیدہ رہنا اور دونوں فریق میں سے کسی کا ساتھ نہ دینا تو حلال بن وقی نے جواب دیا کہ اے زید منات تم ہرگز علیدہ نہ رہنا تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی ساتھ دیں گے تو اب احنف پھر آگے بڑھے احنف کا یہی معاملہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک نہ ہو لیکن کچھ لوگ نے ان سے اتفاق کیا کچھ لوگوں نے ان سے اختلاف کیا اچھا بنو حوازن جو تھے اور بنو سلیم جو تھے اور اعجاز یہ تینوں کا امیر محشاجع بن مسعود السلمی تھا بنو عامر کا سردار جو ہے وہ زفر بن الحارس تھا اچھا غطفان کا عصر بن نعمان الباہلی تھا اور بقر بن وائل کا مالک بن مصمع تھا اور قبیلہ بنو عبدالقیس اگرچہ حضرت علی کا حامی تھا لیکن اس میں سے صرف ایک شخص جنگ میں شریک ہوا باقی علیدہ رہے بقر بن وائل میں سے کچھ جنگ میں شریک ہوئے اور کچھ جدا رہے اور جو علیدہ بیٹھے رہے ان کا سردار سنان تھا قبیلہ عزت تین سرداروں پر تقسیم تھا ایک تو سبرہ بن شیمان ایک مسعود اور زیاد بن عمر یہ مدر کے رئیس تھے خیریت بن راشد اور خداع اور ان کے حلفاء رعب الجرمی کے باتہت تھے یہ اس سردار کا لقب ہے اور اسی سے وہ مشہور تھا بارال سلا کی توقعات جو ہے وہ راہ ہموار ہوئی تلا اور زبیر نے زابوخہ سے آگے بڑھ کر ارزاق نامی گاؤں کے قریب ڈیرے ڈالے ان کے ساتھ تمام مدر تھے بنو مدر تھے ان لوگوں میں سلا میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ تھا بقیہ اہل یمن جو لوگ تھے وہ ان کے ذرا نشیب میں ٹھہرے انہیں بھی یقیم تھا کہ بھئی کل سلا ہو جائے گی حضرت عائشہ مسجد حدان میں مقیم دیا اور بقیہ لشکر جو ہے وہ زابوخہ میں ٹھہرا ہوا تھا یہ تمام لشکر جو ہے یہ ان عمراء کے تحت تھا اور اس لشکر کی جو تعداد تھی وہ تیس ہزار کی تیرڈی ساہوز ہے کافی بڑا لشکر تھا ان لوگوں نے کیا کیا کہ حکیم کو آگے اور مالک کو یہ دو لوگوں کو حضرت علی کے پاس روانہ کیا کہ ہم اس فیصلے پر قائم ہیں جو قاقہ ہمارے ساتھ کر گئے ہیں تو ہم بالکل مسالحت کرنا چاہتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے تیس ہزار کا لشکر ہے لیکن مقصد مسالحت ہے اچھا اب کیا ہوا کہ اب جب یہ تشریف لائے اس کے بعد تلحور زبین لشکر علی کی جانب بڑے اور ادھر حضرت علی آگے بڑھ کر آئے حتیٰ کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل ٹھہر گئے ہر قبیلہ اپنے اہل قبیلہ کے مد مقابل تھا مدر مدر کے مقابل تھے ربیہ ربیہ کے مقابل تھے اہل یمن یمیوں کے مقابل تھے کیونکہ تمام جگہوں میں نا ڈیویجن تھی بعض نے حضرت علی کا ساتھ دیا بعض نے حضرت طلح زبیر اور بی بی آئیشہ کا ساتھ دیا تو باہر یہ ڈیویجن تھی تو ہر ایک نے اپنے قبیلے کے مد مقابل ٹھہر گئے اور پھر وہ تمام قبائل تھے آپس میں ملتے جلتے بھی تھے کیونکہ سب ایک ہی تھے اور صلح کی حموار راج ہوئے وزرہ حموار نظر آئی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ جو لشکر تھا وہ بیس ہزار کا تھا اور اہل کوفہ کے سردار وہی لوگ تھے جو کوفے سے آتے وقت تھے قبیلہ عبدالقائس تین سرداروں کے ماتہت تھے جزیمہ اور بکر بن الجاروت ان کے ماتہت تھے تو بہرحال یہ تمام لشکر اپنے اپنے سرداروں کے انڈر تھے حضرت علی جب زوقار پہنچے تھے تو ان کے ساتھ دس ہزار لشکر تھا اور دس ہزار لشکر کوفے سے آیا تھا تو کل ملا کے یہ بیس ہزار لشکر ہو گیا تھا محمد بن حنفیہ کی روایے تھے کہ جب ہم مدینہ سے چلے تو ہماری تعداد سات سو سات سو تھی صرف سات سو سات ہزار لشکر کوفے سے ہماری مدد کے لیے آیا ہے اور ادھر ادھر سے دو ہزار افراد اور آگئے ان میں اکثریت بنو بکر بن وائل کی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اطراف سے آنے والے کی تعداد وہ چھ ہزار کے قریب تھے بہرحال جو بھی ہو تعداد میں حضرت علی کا لشکر بی بی آئیشہ حضرت تلحہ اور حضرت زبیر کے لشکر سے کم تھا تو جب یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ٹھہر گئے اور سب کو اتبینان ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے لشکر سے آگے بڑھے ادھر سے تلحہ اور زبیر بھی آگے بڑھے دونوں لشکروں کے درمیان ان تینوں کی ملاقات ہوئی اور اختلافی امور پر بات چیت کے بعد تینوں کے تینوں اس نتیجے پر پہنچے کہ سلح سے بہتر کوئی رائے نہیں ہو سکتی اس لیے آپس میں لڑنے سے اختلاف اور بڑھے گا الغرض اس فیصلے کے بعد حضرت علی اپنے لشکر میں واپس آگئے اور تلحہ اور زبیر اپنے لشکروں میں واپس آگئے کہ اب صرف سلح پر بات ہوگی اور لڑائی پر بات نہیں ہوگی لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں دیکھیں گی کہ ایسا کیا ہو گیا کہ پھر جنگ ہوئی اور جنگ جمل ہوئی اور ہزاروں میں لوگ شہید ہو گئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ